بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ سورہ توہا رکو نمبر چار آیت نمبر سیونٹی سیون وَلَقَدْ اور البتہ یقینان اوحینہ وحی کی ہم نے ایلاا موسا طرف موسا علیہ السلام کے ان یہ کے اسری تو راتو رات لے چل رات کو لے چل پوشیدہ طور پر لے جاں بے عبادی ساتھ میرے بندوں کو فاند ریب پس تو مار ضرب لگا لہم باستے ان کے طوریقاً ایک رستا فل باہری سمندر میں گابساً خوشک ڈرائے لا تا خوفو نہ تم خوف کرو دارکاً پکڑے جانے کا ڈال رو کاف دارکا کسی چیز کو آ لینا پکڑ لینا گرفت کرنا to catch اور اردو میں لفظ ہے ادراک کسی چیز کے معانی کو پا لینا اس کا فہم حاصل کر لینا وَلَا تَحْشَا اور نہ تم خوف کرو نہ تم ڈرو فَأَتْمَا أَهُمْ پس پیچھے لگا ان کے پس پیروی کی ان کی پس پیچھے لگا ان کے فِرْعَونُ فِرْعَون بِجُنُودِ ہی ساتھ اس کے لشکروں کے فَأَوْشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّيِ پس دھاپ لیا ان کو سمندر نے پس چھا گیا ان پر پس دھاپ لیا ان کو سمندر نے مَا غَشِيَهُمْ جو دھاپ لیا ان کو وَأَظَلَّا اور بھٹکایا تھا گمراہ کیا فِرْعَون نے قَوْمَهُ اس کی قوم کو وَمَا حَدَا اور نہیں اس نے حدایت دی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قَدْ يَكِنًا اَنْ جَيْنَاكُمْ نِجَادتی ہم نے تم کو مِنِ عَدُوِّكُمْ دُشْمَن سے تمہارے وَوَعَدْنَاكُمْ اور وَعَدَا کیا ہم نے تم سے جانب توری ایک سمت ایک جانب تور ایک سمت ایک جانب تور کے حمزہ قَافْ لَام کھاؤ مِنْ تُوَيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے مَا رَزَقْنَاكُمْ جُو رِزْق دیا نَا حَمْنَيْكُمْ تم کو وَلَا تَتْغَعُوْ تَوْغَيْنْ يَا اور نہ تم سر کشی کرو فِيْهِ اسْمِ فَيَحِلَّا پس وہ حلال ہو جائے گا وہ اتر جائے گا عَلَيْكُمْ اوپر تمہارے غزب میرا غصہ میرا وَمَنْ يَحْلِلْ اور وہ اور جس پر یا جو وہ حلال ہو وہ اترے اوپر اس کے عزبی میرا غزب میرا غصہ فَقَدْ هَوَا پس یقینن وہ بھٹک گیا وہ گر گیا وَإِنِّ اور بے شک میں لَغَفْفَارُ لِّمَنْ تَعْبَا البتہ بخشنے والا ہوں وَعِنْ فَارَ غَفْفَارُ فَعَالُ کے بدن پر مبالغے کی حد تک بخشنے والا ہوں اور بے شک میں البتہ بخشنے والا ہوں لمن واسطے جو لیے جو تابہ جس نے توبہ کی جو رجوع کرے وَعَامَنَا اور ایمان لائے وَعَامِلَا صَالِحًا اور وہ عمل کرے اچھے سُمَّه تَدَا پھر وہ ہدایت پائے وَمَا اَعْجَلَكَ اور کیا جلدی لے کر آئی تجھ کو وَعَامَنَا اور مَا کیا اَعْجَلَا جلدی کیا جلدی لائیا کاف سبر کا تجھ کو عَنْكَا اُمِكَا قوم سے تیری یا موسیٰ اے موسیٰ قَالا اس نے کہا ہم وہ اُولَا يَلَا اَثَرِ وہ قریب ہیں اوپر میرے اثرات کے اوپر میرے نقش قدم کے وہ قریب ہیں وہ آ رہے ہیں وہ قریب ہیں اوپر میرے اثرات کے اوپر میرے نقش قدم کے وَعَجِلُ دُو الَعِكِ الَعِكَ وَعَجِل تُو اور میں جلدی آ گیا ہوں اور میں نے جلدی کی ہے الَعِكَ طرف تیرے ربی اے میرے رب لِتَهْرُزُوا تاکہ تُو راسی ہو جائے قَالا 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 فَإِنَّا پس بے شک ہم قَالا یقیناً فَتَنَّا عَزْوَایَا ہم کو قَوْمَ قَالا قَالا کَوْمْ نِي تیری مِنْ بَعْدِكَ سَي بَعْد تیرے سَي بَعْد تیرے وَعَزُوَنَّهُمُ السَّامَرِيُ اور بھٹکا دیا ان کو گمراہ کر دیا بھٹکا دیا ان کو سامری نے فراجعا پس پلتا لوٹا پلتا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام الہ قوم ہی طرف ان کی قوم کے عزبانا غصے میں عزبان فعلان کے وزن پر بہت زیادہ غصے کی حالت ہے موبال کے کا سیگار ہے غصے میں عصفا غم میں افسوس میں غم میں رنج میں قولا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم علم یعیدکم علم یعیدکم کیا نہیں وہ وعدہ کیا تھا تم سے ربکم تمہارے رب نے وعدن حسنن وہ رکبیں تحصیفی ہیں وعدہ کیسا ہے حسنن ایک وعدہ اچھا افطالہ کیا پس وہ طویل ہو گئی کیا پس وہ لمبی ہو گئی علیکم اوپر تمہارے الہدو وعدہ ام اردتم یا ارادہ کیا تم نے ایحلہ علیکم غزبون یہ کہ وہ اترے اوپر تمہارے یہ کہ وہ اترے وہ حلال ہو وہ اترے وہ ٹوٹ پڑے علیکم اوپر تمہارے غزبون ایک یا کوئی غزب میر ربکم رب سے تمہارے فا احلف تم پس خلاف کیا تم نے ما عیدی میرے وعدے کو قولو انہوں نے کہا ما احلفنا نہیں خلاف کیا ہم نے ما عیدہ کا وعدے کو تیرے نہیں خلاف کیا ہم نے وعدے کو تیرے بملکنا ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی اختیار کے ساتھ اپنی ملکیت کے ولیکننا اور لیکن ہم حملنا لادے گئے تھے ہم اٹھوائے گئے تھے ہم اوزاراں کچھ بوجھ کچھ وزن کچھ بوجھ من زینت القومی زینت سے آرائش سے زینت سے زیورات سے قوم کی فَقَذَفْنَا قَوْف ذَال فَقَذَفَ ڈالنا گرانا پھینکنا پس پھینک دیا ہم نے اس کو کس کو اس زینت کو ہا کی زمیر زینت کی طرف جاری ہے زیورات کی طرف پس پھینک دیا ڈال دیا گرا دیا ہم نے اس کو فَقَذَالِكَ پس اسی طرح اَلْقَسَامَرِيُّ ڈالا پھینکا گرایا سامری نے فَأَخْخُرَجَا پس اس نے نکالا لہم بازتے ان کے عِجْلًا جَسَدًا بچڑے کا جسم بچڑے کا گائے کے بچے کا بچڑے کا جسدن ایک جسم لَهُ خُوَارُن باستے اس کے گائے کی آواز خوار کہتے ہیں گائے کا بولنا بیل کی آواز گائے کی آواز فَقَالُوا حَازَا إِلَا حُکُمْ وَعِلَا حُمُوسَا پس انہوں نے کہا یہ معبود ہے تمہارا حَازَا یہ الَا حُکُمْ مَعْبُود ہے تمہارا وَعِلَا حُمُوسَا اور مَعْبُود ہے موسیٰ علیہ السلام کا فَنَسِيَا پس وہ بھول گیا تھا اَفَا لَا يَرَوْنَا کیا پس نہیں يَرَوْنَا وہ دیکھتے رَا حَمْزَا اَفَا لَا يَرَوْنَا وہ دیکھتے اَفَا لَا يَرَجِوْا عَلَيْهِمْ قَالًا یہ کہ نہیں وہ لوٹاتا نہیں وہ پلتاتا نہیں وہ لوٹاتا طرف ان کے کوئی بات وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ذَرٌ وَلَا نَفَعَ اور نہیں وہ اختیار رکھتا نہیں وہ مالک نہیں وہ اختیار رکھتا واسطے ان کے کسی نقصان کے اور نہ کسی نفع کا وَلَا قَال اور البتہ یقینا قَالَ لَهُمْ حَارُون کہا واسطے ان کے حارون علیہ السلام نے میں قابلوں پہلے سے یا قومی ہے قوم میری انما بے شخص صرف فتن تم بھی آزمائے گئے ہو تم فتنے میں ڈالے گئے ہو تم فتن تم فاتانون آزمائش فتنہ آزمائش میں ڈالے گئے ہو تم بھی ساتھ اس کے یہاں پر ہی کی ضمیر کس کے طرف جا رہی ہے بچھڑے کی طرف وَإِنَّ رَبَّكُمْ روحا ہرگز نہیں ہم ٹلیں گے با روحا کسی چیز سے ٹل جانا to get off something کسی چیز کو چھوڑ دینا تر کرنا ٹل جانا کسی چیز سے ہرگز نہیں ہم ٹلیں گے اُلَيْهِ اُوپر اس کے اُلَيْهِ اَلَيْهِ موسیٰ علیہ السلام قولا کہا یا حارون اے حارون مَا مَنَعَا کس چیز نے مَنَعَا کیا تُجھ کو مَا کس چیز نے مَنَعَا کس چیز نے مَنَعَا کیا تُجھ کو روکا تُجھ کو اس جب وَعَائِتَهُمْ ذُولُو دیکھا تھا تم نے ان کو بھٹکے ہوئے دیکھا تھا تم نے ہم ان کو ذُولُو بھٹکے ہوئے گمراہ اللہ تتبعانی یہ کہ نہ تم پیروی کرو میری اللہ ان اور لا کو ملا کر یہ کہ نہ تم پیروی کرو میری اَفَاسْوَائِتَ اَمْرِ کیا پس نہ فرمانی کی تم نے میرے حکم کی اَا کیا فَاسْ اَسْوَائِتَ تُو نے نہ فرمانی کی امری میرے معاملے کی میرے حکم کی میرے فیصلے کی قولا اس نے کہا اَبْنَا 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 کہتا ہے بیٹا اَمْ کہتا ہے ما اَبْنَا اَبْنَا بیٹے میری ماں کے لَا تَا خُز نَا تُو پَكَڑ حَوْ زَال وَاو نَا تُو پَكَڑ بِلِحْيَتِ سَاتھ میری دَاڑی وَلَا وَلَا بِرَأْسِ اَنَا سَاتھ سَر میرا نَا تُو پَكَڑ سَاتھ میری دَاڑی وَلَا اَرْنَا بِرَأْسِ سَاتھ سَر میرا اِنِّي خَشِّتُ بِشَكْ مَنَا مَنَا دَرْتَا تھا مَنَا خوف کیا مَنَا دَرْتَا تَا انتَقُولَ یہ کہ تُو کہے گا فَرَاقْتَ بَنِ اسرائیل فَرَقْ کر دیا تُو نے تفرقہ کر دیا لڑائی کر دی فرقہ واریت کر دی گروہ بندی کر دی جدائی ڈال دی تُو نے درمیان بنی اسرائیل کے وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِ اور نہیں تُو نے لحاظ کیا نہیں تُو نے لحاظ کیا نہیں تُو نے پاس رکھا قَوْلِ میری بات کا قَوْلَ کہا فَمَا خَوْتَبُكَ يَا سَامَرِيُ خَوْتَبَ کیا حال ہے کیا معاملہ ہے قَا تمہارا کیا معاملہ ہے کیا حال ہے تمہارا ہے سامری قَوْلَ اس نے کہا وَسُورُتُو میں نے دیکھا وَسُورُتُو میں نے دیکھا فَعَلْتُو کے وزن پر بِمَا سَاتھ جو لَمْ يَوْسُورُو بِهِ جو نہیں وہ دیکھتے تھے یا نہیں انہوں نے دیکھا ساتھ اس کے بِمَا سَاتھ لَمْ جو بِمَا سَاتھ جو لَمْ نہیں یا بُسُورُو وہ دیکھتے تھے بِمَا سَاتھ اس کے فَقَبَزْتُو قَوْف بَا زُوَد مُٹھی میں لے لینا کسی چیز کو قبضے میں کرنے کا کیا ہوتا ہے گریفت میں لے لینا مُٹھی میں لے لینا پس مُٹھی لے لی میں نے گریفت میں لے لیا میں نے مُٹھی میں لے لیا میں نے قبضتاً ایک مُٹھی مِنْ اَفْرِث مِنْ اَفْرِث رَسُول نَقْشِ پَا سَ اثار کس کو کہتے ہیں نَقْشِ قَدَم نَقْشِ پَا سَ قَدْموں کے نشانات سے نشانوں سے نقوش سے رسول کے فَنَبَزْتُهَا نُون بَا زَال نَبَزْتُهَا کا مطلب پھینگ دینا نَبَزْتُو پس میں نے پھینگ دیا میں نے پھینگ دیا گرا دیا ڈال دیا ہاں اس کو کس کو اس مِٹھی کو جو میں نے نبی کے نقشِ قدموں سے اٹھائی تھی وَقَزَا لِقَا اور اسی طرح سَوَّلَت آسان کر دیا تھا لی واسطے میرے آسان کر دیا سہل کر دیا سیدھا کر دیا سمجھا دیا لی واسطے میرے نفسی میری جان قولا کہا فَزْحَاب پس تُو جا فَإِنَّ لَقَ فِي الْحَيَاتِ فَإِنَّ پس بے شک لَقَ واسطے تیرے فِي الْحَيَاتِ پیچ زندگی میں انتا قولا یہ کہ تُو کہ پس تُو جا پس بے شک واسطے تیرے بھی دنیا کی زندگی میں بھی زندگی میں یہ کہ تُو کہے لَا مِسَاس لَا مِسَاسَا نہیں چھونا وَإِنَّ اور بے شک لَقَ واسطے تیرے مُعِيدًا وَادے کی جگہ وَادے کا وقت اسم ظرف ہے نا ظرفِ زمان مقام دونوں ہو سکتے ہیں وَادے کی جگہ وَادے کا وقت لَا تُحْلَفَهُ هرگز نہیں وہ خلاف ہوگا اس سے ہرگز نہیں وہ خلاف ہوگا اس سے وَانْظُر اور تُو دیکھ الٰہ طرف الٰہی کا طرف تیرے معبود کے اللہ سی وہ جو ظلت علیہ عاقفا تُو چھاتا ہے تُو چھا جاتا ہے تُو کرتا رہتا ہے اوپر اس کے عبادت یا الگ کٹنے والا یعنی ساری چیزوں کو چھوڑ کے جس کی طرف تُو ریجھا ہوا ہے جس پر تُو نے اپنی محبت دیچھاور کیوئی ہے لَا نُو حَرْرِكَنَّهُ لام البتہ کے لیے نون ہم کے لیے نون مشدد تحقید کے لیے روٹ پر کیا ہے ہا روکوف ہا روکا جلا دینا البتہ ضرور ہم جلا دیں گے اس کو کس کو بچھڑے کو البتہ ضرور ہم جلا دیں گے اس کو سم مہ لَا نَنْ سِفَنَّهُ اس نے بھی لام اور نون مشدد البتہ تحقید کے لیے نون ہم کے لیے اردو میں لفظ آتا ہے سفینہ سفینہ کیا کرتا ہے پانی میں بہنیں لگتی ہیں کشتی کے لیے البتہ ضرور ہم بہا دیں گے اس کو البتہ ضرور ہم جلا دیں گے اس کو اور اس میں صرف ضرور نہیں ہے احتمام بھی ہے لزوم بھی ہے کیونکہ راہ کے اوپر شد بھی ہے نا تو لہٰذا لزوم بھی ہے احتمام بھی ہے پرسیشن بھی ہے پرفیکشن بھی ہے البتہ ضرور ہم جلا دیں گے اس کو پھر البتہ ضرور ہم بہا دیں گے اس کو فیل یمی بیت سمندر کے نصفا بہا دینا انما بے شک صرف الہ حکم معبود تمہارا اللہ لذی لا الہ اللہ ہوا نہیں معبود مگر وہ وسیع وصیع قل شیع علما وسط رکھتا ہے وہ وسیع ہے وہ وسط رکھتا ہے قل ہر ایک شیع چیز پر علما علم کے لحاظ سے قَزَلِكَ اسی طرح نَقُصُ ہم بیان کرتے ہیں عَلَيْكَ اوپر تیرے مِن اَمْبَائِ خبروں میں سے نونبا حمزہ خبر مَا قَدْ سَبَقَ جو یقیناً گزر چکا وَقَدْ آتَيْنَا كَمِلَّ دُنَّ ذِكْرَو وَا اور قَدْ یقیناً آتَيْنَا كَا دیا ہم نے تجھ کو مِلَّ دُنَّ پاس سے ہمارے طرف سے ہمارے جناب سے ہمارے پاس سے ہمارے ذِكْرَو ایک نصیخت ایک یاد دہانی جس نے اعراض کیا جس نے مو موڑا جس نے اعراض کیا انہو اس سے فَإِنَّهُ پس بے شک وہ يَحْمِلُ وہ اٹھائے گا يَوْمَ الْقِيَامَتِ وِزْرَا قیامت کے دن ایک بوجھ حَالِدِينَ فِي ہمیشہ رہنے والے اس میں غَسَاءَ اور بُرَا لَهُمْ وَاسْتِ ان کے يَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن حِمْلَ بوجھ اٹھایا جانے والا يَوْمَ يُنفَقُ فِي السُور دن وہ پھونکا جائے گا نُنفَ خَو دن وہ پھونکا جائے گا فِي السُور سُور میں وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ وَنَحْشُرُ زَدَا زُرْقَن کہتے ہیں اس قیفیت کو جب کسی کی آنکھ خوف اور حیبت کی وجہ سے پتھر آ جائے وہ کہتے ہیں نا دیدے پتھر آ جائیں گے حیبت زَدَا خوف زَدَا پتھرائی وی آنکھوں میں یا تَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ خَوْفَتَا سرگوشی کرنا خَوْفَتَا سرگوشی کرنا آہستہ آہستہ بولنا یا کا مطلب وہ وَانُون جَمْع اور تَاج جو ہے وہ متعددی کے لئے دو گرہوں کو آپس میں ایک کام کرنا وہ آپس میں سرگوشیاں کریں گے وہ آپس میں چھپکے چھپکے باتیں کریں گے وہ آپس میں سرگوشی کریں گے بَيْنَهُمْ درمیان ان کے کہنی کیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کی دیدے پتھر آ جائیں گے اور وہ خوف ستا ہو کے آئیں گے نا تو اونچی تو بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی پس آہستہ آہستہ خُسر پُسر کریں گے ایک دوسرے کے درمیان اِن لَبِسْتُمِ لَبَثَا کا مطلب ٹھہرنا رکنا ٹو سٹے قیام کرنا نہیں ٹھہرے تم نہیں قیام کیا تم نے اللہ مگر اَشْرًا دَس مطلب تم دنیا میں تو دستی نہیں رہ کے آئے ہو نَحْنُ عَلَمُ ہم زیادہ جانتے ہیں نَحْنُ ہم عَلَمُ زیادہ جانتے ہیں بِمَا يَقُولُونَا ساتھ جو وہ کہیں گے بِمَا ساتھ جو يَقُولُونَا وہ کہیں گے اِذْ يَقُولُونَا جب وہ کہے گا اَمْثَلُهُمْ مِثَالُونَ اُن کی مانند اُن کی طریقہ اُن کا طریقتاً رستے میں اندازے میں اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا يَوْمَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ نہیں ٹھہرے تم نہیں رکے تم مگر ایک دن دنیا کی زندگی قیامت میں لگے گا ایک دن صبح بچپن جوانی دوپہر اور رات اور شام بڑھاپا ایک دن لگے گا اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا يَوْمَا وَيَسْأَلُونَكَ اَنِ الْجِبَالِ اور وہ سوال کرتے ہیں تم سے پہاڑوں کے بارے میں يَسْأَلُونَكَ سِين حَمْزَ لَام وہ پوچھتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کَا آپ سے کس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عَن بَارے مَي جِبَالی پہاڑوں کے فَقُل بس کہہ دیجئے يَنْسِفُحَ نُونْ سِين فَا رِزَا رِزَا کرنا اُڑا دینا منتشر کرنا بہا دینا منتشر کرنا رِزَا رِزَا کرنا سپریڈ کرنا اُڑا دینا بہا دینا وہ رِزَا رِزَا کر کے اُڑا دے گا اس کو آپ کو بتائیں کہ جو سماوی چیزیں ہیں وہ مونس ہوتی ہیں وہ منتشر کر کے دھول بنا کے رِزَا رِزَا کر کے اُڑا دے گا اس کو رَبِّي میرا رَب نَسْفَن اُڑا دینا منتشر کر دینا پس وہ چھوڑ دے گا اس کو دَال رَو وَاو سُڑا بھک رہا ہے میں تھا سَرُو مَا بَقِي آمِن الرِّبَا چھوڑ دو جو باقی بچا ہے سود میں سے فَيَذَرُوْا پس وہ چھوڑ دے گا اس کو قَاعًا صَف صَفًا مَيْدَان چَتِّيَل مَيْدَان هَمْوَار چَتِّيَل خَلِّ سِدَّ لَا تَرَا نہیں تم دیکھو گے فِي ہاں اس میں عَيْوَجَن کوئی ٹیڑ کوئی کجی کوئی ٹیڑ وَالَا عَمْتَ اور نہ کوئی سِلْوَٹ بَل نہیں تم دیکھو گے یعنی وہ جو زمین پہاڑ اپس اٹار دیے جائیں گے زمین کیسی ہو جائے گی چَتِّيَل مَيْدَان بن جائے گی اور کیسا چَتِّيَل مَيْدَان اس میں کوئی ٹیڑ بھی نہیں ہوگا اور اس میں کوئی بل اور سِلْوَٹ بھی نہیں ہوگی جب چادر پھیلائی جاتی ہے تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں یا وہ ٹیڑی ہو جاتی ہے یا اس میں سِلْوَٹیں آ جاتی ہیں نہیں تم دیکھو گے بیچ اس کے عَيْوَجَن کوئی ٹیڑ وَالَا عَمْتَ اور نہ کوئی بل نہ کوئی سِلْوَٹ يَوْمَعْزِن اس دن يَتَّبِعُونَ الدَّاعِي وہ پیچھے چلیں گے وہ پیروی کریں گے وہ پیچھے چلیں گے وہ بعد میں آئیں گے عَدْدَاعِي پکارنے والے کے لَعِوَجَلَهُ نہیں ٹیڑ واسطے اس کے وَخَشَعَةِ الْأَسْوَاتُ الْرُحْمَانِ اور وہ جھک جائے گی خَوْشِنْ اَعِن خَشَعَةِ کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا دب جانا گھٹ جانا کم ہو جانا پست ہو جانا عَدْزِ کرنا انکساری کرنا اور وہ پست ہو جائیں گی جھک جائے گی دب جائیں گی آوازیں سَعُوت اسوات لِرُحْمَانِ وَاسْتِ رَحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا حَمْسَا پس نہیں تم سنوگے مگر سر سرا ہٹ پس نہیں تم سنوگے مگر سوائے کوئی یا ایک سر سرا ہٹ وہ جسے کہتے ہیں نا خسر خسر ہلکی سی چھوٹی 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 آواز بیک گراؤن میں وِسپرنگ اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگی یومائزن اس دن لا تنفعو نہیں وہ نفع دے گی شفعات کوئی سفارش اللہ مگر جسے اجازت دے واسطے اس کے رحمان جسے اجازت دے لہو واسطے اس کے رحمان رحمان ورزی کسی کو سفارش کی جازت کیوں نہیں دے گا یا لمو بین عیدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہی علما یا لمو وہ چانتا ہے ما جو بین عیدیہم آگے ان کے وما خلفہم اور جو پیچھے ان کے ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کریں گے بہی ساتھ اس کے علما علم میں وعانت العجوح عانت جھک جائیں گے جھک جائیں گے پست ہو جائیں گے نیچے ہو جائیں گے الوجوح چہرے للحی القیوم واسطے ہمیشہ زندہ رہنے والے ہمیشہ قائم رہنے والے کے وقت خوابا اور یقیناً نامراد ہو جائے گا یقیناً نامراد ہو گیا اصل میں جو چیز مستقبل میں شور شاٹ ہونی ہے اس کو ماضی کا سیگہ دے کر بات کر لی جاتی ہے یقیناً نامراد ہو گیا من حمل ظلمن جس نے اٹھایا بوجھ قیامت کے دن کون نامراد ہوگا ظالم ومن یعمل اور جو کوئی وہ عمل کرے گا منہ سوالحاتی نیکو کاروں کے اچھے سوالے وہاں مؤمنون اور وہ ایمان لانے والا فلا یخاف ظلمن پس نہ وہ ڈرے نہ وہ خواف صدا ہو کسی ظلم سے وَلَا حَزْمَا اور نہ کسی حق تلفی سے یعنی دنیا میں ہوتی رہتی ہے نا حق تلفیاں لیکن جس نے ان حق تلفیوں کے باوجود ایمان اور عمل کا کام کیا تو قیامت کے دن وہ کسی ظلم اور حق تلفی سے نہ ڈرے یہ حق تلفیاں اور یہ ظلم دنیا کی عرضی زندگی کے لیے وَقَذَا لِكَا اور اسی طرح اُنزَلْنَا اُتارا ہم نے اس کو قرآنًا عربیًا اے قرآن عربی والا وَصَرَّفْنَا اور پھیر پھیر کے بیان کیا ہم نے دہرایا ہم نے فیہی اس میں من الوعیدی بعید میں درابوں میں تنبیخات میں لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ شاید وہ یَتَّقُون وہ ڈھر جائیں وہ تقویٰ کریں وہ بچ جائیں وہ پرحیزکاری کریں اَوْ يَا يُخْدِسُ لَهُمْ ذِكْرَا یا وہ بیان کرے یا وہ بیان کرے وہ پیدا کرے واسطے ان کے ایک نصیحت ایک یاد تہانی فَتَعَالَ اللَّهُ قرآن کے مِن قَبْلِ سے پہلے اَنْ يُقْزَوْ إِلَيْكَ وَحْيُهُ اَنْ یہ کہ يُقْزَوْ وہ پورا کیا جائے وہ مکمل کیا جائے وہ پورا کیا جائے طرف آپ کے وحی اس کی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا اور آپ کہہ دیجئے وَا اور قُلْ آپ کہہ دیجئے رَبِّ مِرے رَبِّ زِدْنِي اضافہ کر مجھ میں زِد فیل عمر ہے واحد مذکر حاضر کو اللہ سے دعا کی جاری ہے اضافہ کر مجھ میں عِلْمَا عِلْم کے لحاظ سے وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً عَحِدْنَا عَحِدْنَا عَحِدْ کیا ہم نے اِلَا عَحَدْمَا طرف آدم علیہ السلام کے میں قابل ہوں پہلے سے فَنَاسِيَا پس وہ بھول گیا وَلَمْ نَجِدْ اور نہیں ہم نے پایا وَاو جِمْ دَال وَجَدَا پَانَا اور نہیں ہم نے پایا لہو واسطے اس کے عَزْمَا کوئی عَزْم کوئی پخکا پککا پختا ارادہ عَزْم کس کو کہتے ہیں پکے ارادے کو سعادت اللہ العظیم